سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے مختلف قسم کے اعتقادی فتنیں پیدا ہوتے رہے ایک فتنہ جو ہر دور میں بعض اہل علم کے علمی اور فکری مغارتے کی وجہ سے پیدا ہوا وہ یہ کہ امام محمد مہدی نام کی کوئی شخصیت نہیں ہے اور کسی معین شخص کو اس نام سے نہیں آنا بلکہ ہر دور میں ایک مہدی ہوتا ہے اور اس خیال کے پیش نظر بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو مہدی خیال کیا اور گمراہ ہو گئے اسے فتنہ اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام ایک معین شخص ہیں ایک معین امام ہیں جن کو سراحت کے ساتھ جن کی آمد کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا اور بشارت دی ہے اور ان کی آمد کا انکار کرنا سراسر گمراہی اور فرمان مصطفیٰ سے بغابت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث جن میں سے احادیث متواترہ بھی ہیں اور احادیث مرفوع بھی ہیں اور احادیث درجہ صحیح میں بھی ہیں احادیث درجہ حسن میں بھی ہیں اور احادیث ضعیف درجے میں بھی ہیں مگر مقبول ایک دوسرے سے تقویت پانے والی احادیث میرے متعالی میں میں کسی کتاب سے تعداد پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں خود میرے متعالی میں فردم فردم جو احادیث میں نے امام مہدی علیہ السلام کی نسبت پڑھی ان پر نشان لگائے اور ان کا متعالی کیا اور ان پر تحقیق کی ان کی تعداد دو سو سے زائد ہے کتنی تعداد دو سو سے زائد احادیث جو میرے متعالی اور تحقیق میں تفصیل سے آئیں اور یقیناً عدد اس سے زیادہ ہوگا میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا انکار بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تباہمات میں سے یا شیعہ حضرات کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہے کسی کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے یہ تاجدار کائنات کی بتائی ہوئی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عقیدے پر امت کا اجمع رہا ہے صحابہ کرام تابعین ایمہ مجتحدین ایمہ اتحار اہل بیت محدثین فوقہا علماء اولیاء صوفیاء تمام مکاتب فکر کے اور تمام مذاہب کے ایمہ اور اکابر آلام کا امت کے ہر دور میں اجمع رہا ہے یہ مسئلہ کبھی بھی مختلف ہی نہیں تھا یہ اختلافی مسائل میں سے نہیں ہے اختلاف فقط اتنے نکتے پر اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ہے کہ اہل تشیع کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے اور غائب ہو گئے ان کا ظہور دوبارہ ہوگا اہل سنت کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کی ولادت ہوگی اور ان کی آمد ہوگی بس اس ایک اختلاف کو چھوڑ کر باقی سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کے وجود پر ان کی آمد پر اور ان کے مقام و مرتبے پر امت میں کوئی اختلاف نہیں گا امام کرتبی نے سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد پر جو احادیث آئی ہیں ان کو متواتر کہا ہے امام مزی نے جو اسماع اور رجال کے امام ہیں اہل سنت میں فن حدیث کے انہوں نے اس ان حدیث کو متواتر کہا ہے اور متواتر حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی حکم کا ماننا شرعن واجب ہوتا ہے اور انکار کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے امام ابن القیم جوزی نے متواتر کہا ہے امام ابن حجر اسقلانی نے متواتر کہا ہے امام سخابی نے امام جلال الدین سیوتی نے امام ابن حجر مکی نے ملہ علی کاری نے امام زرقانی نے امام آمد میں بارد ہوئی ہیں ان کو درجہ تواتر میں مانا ہے اور بہت کم احادیث زخیرہ حدیث میں متواتر مانی جاتی پھر جن ایمہ اور محدیسین نے استدلال کیا ان احادیث سے استنبات کیا اور ان احادیث کے ذریعے امام محمد مہدی علیہ السلام کے احوال صفات مرتبے کو مقام کو ثابت کیا ان میں امام صفیان سوری ہیں جو ہماری سیاستہ کے ہاں امیر الممنین فی الحدیث تصور ہوتے ایمہ حدیث میں اور امام ابو جعفر وقیلی یہ وہ ہیں جنہوں نے استنبات کیا اور امام ابن حبان جو سیئے ابن حبان کے مصنف اور امام ابو سلیمان خطابی اور امام بحقی امام ابو قاسم السحیلی امام ابو عبداللہ القرطبی حتیٰ کہ اللامہ ابن تیمیہ انہوں نے استنبات کیا استدلال کیا اس سے احتجاج کیا اسے حجت مانا پھر امام ابن القیم جوزی پھر امام ابن کسیر یہ وہ علماء ہیں جو ایک اینڈ میں ایکسٹریم اینڈ کے علماء تصور ہوتے ہیں پرانے ایمام حدیثین میں اللامہ ابن تیمیہ اللامہ ابن قیم اللامہ ابن کسیر ان کو لوگ میں نہیں میری رائے مختلف ہے یعنی لوگ ان کو ایک ایکسٹریم اینڈ پر سمجھتے انہوں نے انہیں حجت مانا ان حدیث کو پھر امام جلال الدین سیوتی پھر امام ابن حجر المکی پھر صاحب کنز الامار شیخ علی متقی الہندی امام عبدالرعوف المناوی حتیٰ کے سعودی عرب کے مفتی عظم سابق شیخ عبدالعزیز بن باز انہوں نے ان حدیث کو حجت مانا عبدالعزیز بن باز انہوں نے بھی ان حدیث کو حجت مانا اور اس وقت سعودی عرب کے علماء دنیا میں صرف ایک محدث کو حجت مانتے ہیں اور ان کی تحقیق کو سند مانتے ہیں کسی اور کو نہیں مانتے ان کا نام ہے شیخ ناصر الدین البانی تو ناصر الدین البانی نے بھی احادیث بہدی کو حجت مانا ہے اب آپ سمجھ گئے اب سعودی عرب سے جو کتاب حدیث کی لے تو اس کی تحقیق و تخریج ناصر الدین البانی کی ہوگی وہ کسی اور کی تحقیق و تخریج عام طور پر نہیں چھاپتے صرف ان کو حجت مانتے حدیث کی تحقیق و تخریج میں انہوں نے بھی احادیث دربارہ امام مہدی کو حجت مانا پھر اس کے بعد وہ ائمہ ہیں اور محدثین ہیں جنہوں نے پوری کتابیں لکھی ہیں سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی شخصیت پر پوری کتابیں لکھی اور احادیث کو جمع کیا ہے ان میں سب سے پہلے امام نعین بن حمار جنہوں نے کتاب الفتن میں اخبار المہدی کو جمع کیا ہے اور امام نعین بن حمار امام بخاری کے شیخ ہیں امام